را دھے اب ہمارے سامنے پرشن آتا ہے کہ ہم کس اوطار کا روپ دھیان کریں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اوطار تو ہوتا ہی نہیں ہم مانتے ہی نہیں کہ بھگوان کا اوطار ہوتا ہے کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ہی نہیں مانتے کہ بھگوان سگن ساکار ہو سکتا ہے تو یہ تو سنسار ہے سنسار میں لوگ جو نہ کہیں وہ ہی کم ہے سنسار میں انیک پرکار کے لوگ ہیں ستوگنی بات کرتا ہے جب ہمارے اندر رجوگن رہتا ہے تو ہم رجوگنی چرچہ کرنے لگتے ہیں جب ہمارے اندر تموگن رہتا ہے تو ہم تموگنی چرچہ کرتے ہیں اور جب کبھی ہری یا گروہ کی کرپا سے ایشوری بدھی ہو گئی تو ہم ایشوری چرچہ بھی کرنے لگتے ہیں تو اس میں کوئی آشر نہیں کی کوئی کیا کہہ رہا ہے جب ہماری بدھی سویم کی ہی صدا ویوہ سایاتمی کا نشچایاتمی کا نہیں رہتی تو ہم لوگوں سے کیا آشا کریں کہ وہ صدا صحیح بات کریں گے جب ستیوگ میں تریتا یوگ میں دعاپر میں بھی سب کا ایک سوروپ نہیں رہتا بدھی پریورتیت ہوتی رہتی ہے تو پھر یہ تو کلیوگ ہے کلیوگ میں تو لوگ سب ہی کچھ کہہ سکتے ہیں اسی لئے سنتوں نے کہا تو تو رام سمیر جگ لڑوا دے تم بس بھگوان کا سمرن کرو تم اپنے سیدھے مارگ پر چلتے جاؤ یہ سنسار تو بازار ہے یہاں ہر پرکار کا سامان ملتا ہے تمہیں جو سامان چاہیے اس کے لئے تم سیدھے چلتے جاؤ راستے میں اور کس پرکار کی دکانیں پڑ رہی ہیں یہ نہ دیکھو کسی سے لڑو نہیں کی جی ہم کو تو کپڑا چاہیے تھا تم نے مٹھائی کی دکان کیوں کھولی تمہیں کپڑا چاہیے ہاں تو کپڑے کی دکان بھی تو ہے مازار میں مارکیٹ میں ہاں تو تم سیدھے چلتے جاؤ لڑتے کیوں اجی ایک ویقتی ہم سے کہہ رہا تھا ایسا وہ لوگ کہتے ہیں جو بھگوان شبد کا ارث بھی نہیں جانتے بھگوان کسے کہتے ہیں جس میں انانت انانت ماترہ کا ایشور ہو کچھ باتیں تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ بھگوان سروگ्य ہے سرو درشٹہ ہے سرو نیانتہ ہے سرو ساکشی ہے سرو سورت ہے سرویشور ہے سرو شکتیمان ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بھگوان ساکار ہو جائیں گے تو پھر وہ سرو بھیاپک نہیں رہیں گے جیسے اگر بادل پانی کے روپ میں برس گیا تو بادل سماپت ہو گیا ایسے ہی اگر وہ نرہکار بھگوان ساکار بن جائے گا تو پھر وہ نرہکار نہیں رہے گا پلس سرو بھیاپک نہیں رہے گا تو آپ سنسار کی وسطوں سے سرو سمرتھ بھگوان کی تلہ کرتے ہیں اور پھر ایک بات بتائیے آپ جانتے ہیں یہ سنسار کیسے بنا پہلی کا پہلا انواق یعنی بھگوان نے سب سے پہلے آکاش بنایا آکاش کیسا ہے نرہکار اب دیکھیں آکاش وائیو سے اگنی پیدا ہوئی اگنی میں داہ کتو پرکاش کتو کا گن ہے جو کی وائیو میں نہیں تھا اگنی سے پیدا ہوا جل جل میں رس کا گن ہے جو اگنی میں نہیں تھا جل سے پیدا ہوئی پرتوی پرتوی میں گند کا گن ہے جو جل میں نہیں تھا یعنی دیکھیں اس نرہکار بھگوان نے جب نرہکار آکاش سے اتنا بڑا سنسار بنا دیا انانت برہمان ڈاتمک تو کیا وہ بھگوان سویم ساکار نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں گے جی نرہکار آکاش کو گورن کرنے والے تو بھگوان تھے نا ہاں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بھگوان نرہکار آکاش سے انانت برہمان بنا سکتے ہیں اتنا بڑا ساکار سنسار بنا سکتے ہیں تو کیا وہ سویم ساکار نہیں ہو سکتے کیا وہ ہاتھ جوڑ دیں گے کہ بھئی ساکار ہونے کی سامرث مجھ میں نہیں ہے ایک بات اور بتائیے آپ کون ہیں ہم منش ہیں منش یہ تو بوڈی کا نام ہے آپ کون ہیں جی ہم جی وات ما ہیں ٹھیک ہے جی وات ما ہو کوئی ہو تو جی وات ما کیسی ہوتی ہے نیرہ کار آج تک کسی نے جب کوئی وقتی مرتا ہے اس کے شریر سے آت ما کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے نہیں یعنی یہ جی وات ما نیرہ کار ہے لیکن ساکار شریر دھارن کر لیتی ہے بنتا ہے کبھی شوکر کا شریر دھارن کرتا ہے کبھی منوش کا کبھی دیو کا کبھی دانو کا تو جب یہ جیو آتما نیرہ کار ہے اور ساکار شریر دھارن کر کے آنا دکال سے گھوم رہی ہے تو وہ سرو سمرت بھگوان کیا سویم ساکار نہیں ہو سکتا اور آج کل تو جگت گرو شریع شنکر چاری جی کے انویعی بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ بھئی بھگوان ساکار نہیں ہوتا بھگوان نیرہ کار ہی ہے اور تم سب لوگ بھی جو ہو برہم ہو تم ہی برہم ہو تم کس کی اپاس نا کرو گے تو ہم لوگ کہتے ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم ہی برہم ہیں پھر بھگوان کی اپاس نا کرنے کی کچ کچ رو گ رش تھ ہاں کون نے پریتھوی پر کچ رہا اوطار لینے والے بھگوان کبھی مرگ بن کر آتے ہیں کبھی نرسنگ بن کر آتے ہیں کبھی مانو بن کر آتے ہیں کبھی وامن بن کر آتے ہیں موسیقی